عنوان یہی ہے آج اردو میں آیت کا معنی کیا ہے اليوم اکملتو لکم دینکم آج میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے تمہارے دین کو واتمنتو علیکم نعمتی اور میں نے میری نعمت کو مکمل کر دیا ہے یہ جو پہلا جملہ ہے اس جملے نے بیداد کے دروازے کو بند کر دیا اس جملے نے بیداد کے دروازے کو بند کر دیا اور کسی کو نئی چیز اس دین میں لانے کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ بھی تھا اللہ کی رسول نے بتا دیا ہے معلوم کرو اور عمل کرو قیامت کی صبح تک کیلئے کافی ہے کوئی اپنے طرف سے دین میں نئی چیز لانے کی ضرورت بند کر دیا ہے اس دروازے نے سبحان اللہ اس آیت نے دوسرا جملہ ہے اس آیت کریمہ کا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَا اور میں راضی ہوں اللہ کہہ رہا ہے میں اگر کسی دین سے راضی ہوں اے مسلمانوں تو میں اسلام سے راضی ہوں اسلام ایک ایسا دین ہے جس سے میں راضی ہوں سوال یہ اٹھتا ہے اب دینِ اسلام ہے کیا کس کو کہتے ہیں دینِ اسلام علماء نے ایک جملہ لکھا ہے دینِ اسلام کے تعلق سے کثیر من الناس بہت سارے لوگ یادنون یہ سمجھتے ہیں اندین دین یہ ہے صلاة وصیام وزکیات وحج فقط کہتے ہیں وَهَذَا فَهَمٌ قَوْسِر لِدِینِ الْإِسْلَامَ میرا جملہ نہیں ہے علماء کا جملہ ہے غور سے سنو ایک مسلمان دین کیا سمجھتے ہیں نماز پڑھ لیے دین ہے زکاة ادا کر لیے دین ہے روزے رکھ لیے دین ہے حج کر لیے دین ہے علماء کہتے ہیں نئی هَذَا فَهْمٌ قَوْسِر یہ دین کا ادھورہ فہم ہے یہ دین کا جو سمجھ ہے غلط سمجھ ہے دین اصل میں سارے معاملات کا نام ہے عبادت بھی دین میں ہے عقیدہ بھی دین میں ہے سنو غور سے عقیدہ بھی دین میں ہے عبادت بھی دین میں ہے اخلاق بھی دین میں ہے معیشت بھی دین میں ہے معاملات بھی دین میں ہے یہ ساری چیزوں کو ملائیں گے تو دین بنتا ہے اور اس کے اندر یہی وجہ اور علماء کا ایک اور جملہ بھی ہے بڑا اچھا لگا مجھے جملہ ہو یہی وجہ ہے لوگ ادھورہ سمجھتے ہیں عمل بھی ادھورہ کرتے ہیں سمجھ ادھوری ہے عمل بھی ادھورہ کیسے عمل ادھورہ ہے ماشاءاللہ نمازوں میں بڑے آگے ہیں نمازوں میں بہت آگے فرض بھی پڑھتے ہیں نفل بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ تحجد بھی پڑھتے ہیں اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ غلط ہے پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے روزہ رکھتے ہیں ہر پیر کا روزہ ہے ماشاءاللہ ہر جمعیرات کا روزہ کتنے لوگ آپ پوچھائیے پیر اور فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزہ رکنے والے بے شمارت عداد میں ہیں جی ہاں قرآن کی تلاوت ہر مہنے میں ایک مرتبہ ایک قرآن پڑھنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں اس سے آگے بڑھ کر میں کہتا ہوں حج پر حج عمرے پر عمرے کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں کبھی کبھی صدقہ و خیرات کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں مگر جب معاملہ آتا ہے لین دین کا کہاں جب معاملہ آتا ہے کاروبار کا جب معاملہ آتا ہے خرید و فروخت کا میں نہیں پڑھوں گا یہ جملہ یہ جملہ علماء نے لکھا ہے سبحان اللہ غشن فی البعی والشیرہ غشن فی البعی والشیرہ خرید و فروخت میں دھوکا سبحان اللہ خرید و فروخت میں دھوکا یاد رکھو میرے بھائیوں یہ ایک ایسی صفت تھی ہماری ہم نے اسے گوا دی ہیں ہم نے اسے گوا دی ہیں ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہے ہو فلسطین کے لئے غزہ کے لئے نماز فجر میں نماز جمعہ میں تحجد میں دعائیں مانگ رہے ہو نا یہ دعائیں مو پہ پھیک دی جا رہی ہیں اٹھا کے ہمارے ہی مو پہ ماری جا رہی ہے وجہ ہے ہمارا کاروبار غلط ہے ہمارا کھانا حرام کا ہے ہماری تجارت حرام کی ہے جیہا ہم نمازی بھی ہیں روزے دار بھی ہیں ہم عمرہ کرنے والے بھی ہیں مگر کاروبار ہمارا غلط ہے اس لئے دو چیزیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں ہمارے دل پہ اثر نہیں ہوتا کسی بات کا بچے مارے جائیں عورتیں مارے جائیں کچھ بھی مارے جائیں ہم حرام کھانے والے لوگوں کو اس کا اثر کہا ہوتا ہے ہمارے اوپر اس کا اثر نہیں ہے نمازوں میں خشون نہیں ہے نماز پڑھتے ہیں ایک بند کمرے میں خید کی طرح نماز میں خشون نہیں ہے تلاوت میں تدبر ہمارے اندر نہیں ہے اس لئے پہلے یہ چیز سنو قرآن مجید کبھی غلط نہیں بولتا قرآن ہے نا ہماری غلطی کو بتاتا ہے قرآن کہتا ہے یا ایوہ الرسل کلو من الطیبات وعملو صالحا اے پیغمبروں پاک کھاؤ پاکیزہ روزی کھاؤ نیک عمل کرو پاکیزہ روزی کھاؤ نیک عمل کرو اس لئے کہ دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے شیخ فجر پڑھنا چاہتا ہوں فجر پڑی نہیں جاتی ہے سارے زمانے کا درد ہمارے سینے میں ہے مگر آج اپنے آپ سے پوچھو کتنے لوگ ہیں آج فجر پڑھ کر یہاں بیٹنے والے جمعہ میں کتنے لوگ ہیں نیک بننا چاہتا ہوں مگر نیک بننے ہی پا رہا ہوں صحیح عمل کرنا چاہتا ہوں مگر کرنے ہی پا رہا ہوں کتنے لوگ ہیں اپنے آپ سے پوچھیں جی ہاں قرآن نے اس کا جواب دیا ہے تیری کمائی جب تک حرام کی ہے عمل تیرے لئے مشکل ہے تو نیک عمل نہیں کر پائے گا جب تک کمائی حرام کی ہے عمل میں نیک ہی نہیں آئے گی یاد رکھیئے اچھی طریقے سے اور یہ بھی آپ جانتے ہیں بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے منہوس حیصل قوم ساری قومی حیثیت سے ہم نے یہ گوا دیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرے بھائیوں ہندوستان کے میرے مسلمان ساتھیوں پہلی مسجد ہندوستان میں جو بنی ہے لوگ دیکھنے کی لے جاتے ہیں سینیمان ماسک کیرلا کے اندر موجود ہے کیرلا کے اندر یہ مسجد موجود ہے کئی لوگوں نے دیکھا ہے کئی باتیں اس کے بارے میں ہیں یہ ایک بات اس کے بارے میں واقعات الگ الگ ہیں تاریخی واقعات یہ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ کاروبار کے سلسلے میں چھے کلومیٹر پر وہاں سے سمندر ہے صرف چھے کلومیٹر وہاں آتے تھے صحابہ اکرام اللہ حوکبر کون آتے تھے کاروباری سلسلے میں وہاں صحابہ آتے تھے کاروباری سلسلے میں وہاں اس لئے کہتے ہیں ایک صحابی کے بیٹے کی قبر بھی ہے وہاں کاروباری سلسلے میں وہاں تابعین آتے تھے ان کے کاروبار ان کی تجارت ان کے معاملے کو دیکھ کر وہاں کے غیر مسلم ہمارے ہندو بھائیوں نے کہا تمہیں کیا چاہیے کہا ہمیں نماز پڑھنے کے لئے ایک مسجد چاہیے تو ہندووں نے پہلی مسجد بنا کر مسلمانوں کو دی جماں میں بول رہا ہوں ممبر پہ کھڑے ہو کر سونے والے اٹھ کے سنو غور سے گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سوریہ سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا یہ ہماری میراث تھی یہ ہماری میراث تھی جب بولو تو سچ بولو اللہ اکبر ہماری میراث تھی مر جائیں گے مگر کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے یہ ہماری میراث ہمارے اسلاف ایسے تھے سبحان اللہ کسی بھی طریقے سے تجارت میں حرام میں نہیں جاتے تھے پہلی مسجد کہتے ہیں غیر مسلمین نے بنا کر مسلمانوں کو دی ہمارے معاملے کی وجہ سے کس کی وجہ سے ہمارے معاملے کی وجہ سے ہمارے کاروبار کی وجہ سے اللہ عز و جل میں بھیک مانگتا ہوں اللہ سے اللہ ہمیں وہی کاروبار کرنے کی دوبارہ توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں اپنے معاملات میں اللہ صفائی کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے